ہمارے ہمسائے نے کہا ننا جی پہلے گولی میں کھاؤں گا پھر آپ کو نکلنے ہم نہیں دیں گے بٹنو بگر بٹنو سان از بناو پاکستان اور دوسری بات اس نظام مصطفیٰ ہم کیا چاہتے ہیں آزاد میں ہوتل مالکان سے یہ بولنا چاہتا ہوں یہاں پر ٹوریسٹ آتے ہیں ہندوستان کے کونے کونے سے کل کو وہ بھی ایک کریں گے پھر آپ میں اور ہم میں ان میں کیا فرق پڑے گا اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہماری چینل جے کے نیوز رپورٹ میں اور میں آپ کے ساتھ زرکا شفی ناظرین آج ہم بات کریں کہ ایک ایسے مدے پہ جس نے واقعی میں جلے پہ نمک چھڑکنے کا کام کیا جی ہاں ہم بات کریں اس مووی کی جس نے جو کہ ایک مدہ بن چکی ہے اس وقت ہم بات کریں ہے دکشمیر فائلز کی اسی حوالے سے ہم آج ایک پندیت کمیونیٹی کے ایک پندیت بائی سے جڑ چکے ہیں جن کا نام نانا جی ہے اور نانا جی سے ہم برپور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا ایسا ہوا کیا کچھ ہوا کہ آج اس چیز پہ ایک مووی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ نے وقت نکالا میں تہہی دل سے آپ کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں نانا جی ہم ایک بات بتائیں نبی میں ایسا کیا کچھ ہوا تھا کہ آج جو ہے فلم بنانے پہ مجبور ہو گئے پہلے یہ فلم نہیں دکھانی چاہیے جو ہوا تھا تو ہوا تھا چلو آپ دو دکھائی انہوں نے فلم کشمیر جو انہوں نے دوائی تھی پہلے کشمیری پرندیتوں کو انیس سو نبے میں جنوسیڈ ہوا تھا کشمیری پرندیتوں کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا اور ٹارگٹ میں ہی مار دیا گیا تھا دوسری بات اس وقت میں کہہ چکا ہوں بار بار کہ اس وقت مجدوں میں مائکے لگا کے ٹین بجا کے ڈھول کے بجا کے یہ کہتے تھے کہ بٹنو بگر بٹنو سان اس بناو پاکستان اور دوسری بات اس نظام مصطفیہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی یہ کشمیری پرندیتوں نے اس کے ساتھ ساتھ نہیں دیا کیونکہ ہم کشمیری پرندیت ایک ایجوکیٹیت طبقہ تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہمارا طاقت ہوتا ہے ہم نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھا ہے تو کشمیری پرندیتوں کا کیا قصور تھا اس نبے میں کہ ان کو تارگٹ کیا تھا ان کو جنو سڑ کیا تھا میں نے کہا کشمیری پرندیتوں کو بھی چھوڑا نہیں لٹک کے چار درختوں کے ساتھ کشمیری پرندیتوں کو لٹکا دیا گیا اینک سر پر رکھے اور گولیوں سے بھونڈ ڈالا ان کا قصور کیا تھا کی ہے کہ اس نے آزادی نہیں مانگا کیا ان کا قصور کیا تھا میں پرانی سرکار ان سے کہنا چاہتا ہوں ان کا قصور کیا تھا پھر جب ہم سہم گئے کہ ہم کیا کریں گے لیکن ہمارے ہمسائے نے میں اپنی بات کروں ہمارے ہمسائے نے کہا ننا جی پہلے گولی میں کھاؤں گا پھر آپ آپ کو نکلنے ہم نہیں دیں گے اس وقت انہوں نے ہلپ کیا ہے جب پندران دن کے بیاد وہ مجھے کہا رہا ہے نہیں ننا جی آپ جاؤ دس پندران دن کے لے جاؤ پھر حالت ٹھیک ہو جائے گے آپ آ جاؤ کیونکہ میں بھی ٹارگیٹ میں آ گیا ہے آپ نے کشمیری پندران کو ہلپ کیا یہ پتہ نہیں کہ یہ کون سی بلا تھی یہ کون سے لوگ تھے چاہیے مسلمان تھے چاہیے پاکستان سے آئے ہوئے تھے یہ کیا یہ کیا چیز تھا اس وقت میں ان کو ان دکشن کو کہنا چاہتا ہوں اب آزادی کون سے لیے آپ نے کتنا کھون ریزی آپ نے جنت کشمیر کو تباہ کر دیا کھون سے لطپت کر دیا میں چاہتا ہوں بار بار یہی ان لوگ ان سے ان پرانی سرکاروں سے خاص طور پر جنہوں نے وعدے کیے تھے کچھ اور کچھ ڈراما کیے تھے اور لیکن اب ڈراما وہاں انہوں نے اپنے گھر بسے یہی جو دوسری بات جو پتھر باز ہے آپ کا پتھر باز اور بنوک ہے اور آج کا جب بھی موڈی جی یہاں پر آگئے ہیں موڈی جی کی حکومت آگئے تب وہ پتھر باز کہاں گئے وہ ایمپرومنٹ آہستہ آہستہ آگئی ہیں یہاں پر میں موڈی جی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کونسی طاقت سے روک دی ہے کہ کشمیری پنتو کو یہاں مدد کرنے کے لیے آپ راجہ آپ دیش کے راجہ ہو آپ وزیر عظم ہو ہندوستان کی ہماری شان ہو آپ یہاں کے یود کشمیر کے یود بھی آپ کو چاہنے لگے ہیں اور آپ کے یہاں کے کشمیر کے یود بھی امن چاہتے ہیں موڈی جی موڈی جی آپ کشمیری پنتو کو ریالیویٹیٹ کیجئے یہاں پر اپنے زمینوں پر اور دوسری بات ہمیں یہاں پر اپنی جنم بھومی دیجئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ فل فلم میں جو ہے وہ آدھا سچ دکھایا گیا بلکل میں چاہتا ہوں کشمیری پنتو کو زیادہ جنو سٹ ہوا لیکن دو پرسن تین پرسن کشمیری مسلمی تو مر گئے ان کو بھی قتل عام ہو گیا یا چٹی پورا سنگھ دیکھ لیجئے آپ سرداروں کا ان کا بھی قتل عام ہوا تھا وہ بھی دکھانا چاہیے تھا اس سے کانٹرویرسی نہیں ہوتی ہے اب پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اگنی ہوتری کو کیوں کشمیری پنتو کا ہی دکھانا تھا ان کو نہیں دکھانا اگر کشمیری اگنی ہوتری جی اگر آپ کو پتہ تھا کہ کشمیری پنتو کا ہے آپ کو یہ بھی پتہ تھا ہندو مسلم اٹھنے والا آپ نے اس سے اس فلم سے ہندو مسلم اٹھ گیا لیکن میں ان طاقتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں گی کا کام مت کیجئے اس میں گی مت ڈال دیجئے اس میں جتنا پانی آپ ڈالو گے اتنا اچھا رہے گا کیونکہ ہم ملجل کے رہے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے مسلم کے ساتھ مسلم برادری ہمیں ویلکم کرتے آج کل مسلم برادری بھی باہر نکلے ہیں لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ دنائی نہیں کرتے ہیں کہ کشمیری پنتو کو میسکر ہوا ہے جانو سائیڈ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ کشمیری مسلمانوں کو بھی دکھانا تھا جو قتل عام اس وقت ہوئے تھے اور سرداروں کا بھی دکھانا تھا جس وقت اس کو قتل عام ہوئے تھے دوسری بات میں میں نے سنا کہ ایک وائلر ویڈیو ہوا ہے جہاں کشمیری مسلمان ڈلی میں کمرہ ہوتل میں کمرہ لینے گیا تھا تو اس کو نہیں لیا یہ غلط بات ہے میں ہوتل مالکان سے یہ بولنا چاہتا ہوں یہاں پر ٹوریسٹ آتے ہیں ہندوستان کے کونے کونے سے کل کو وہ بھی ایک کریں گے پھر آپ میں اور ہم میں ان میں کیا فرق پڑے گا کیا ہوگا میں بھائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہاتھ جوڑ کے کہ یہاں پر دیکھ لیجئے آپ ٹوریسٹ کتنے ہیں بھائی آپ کا کام اتنا یہاں پر کتنا ہو رہا ہے لیکن ایسے سٹیٹمنٹ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اسے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے اسے ہمیں یہاں پر بہت مشکل ہو سکتی ہیں لیکن ہم کشمیری پنڈیت یہاں پر رہ چکے ہیں رہ رہے ہیں ابھی ملجل کے کام اس میں ٹھیس مت پہنچائے ہندو مسلم میں نے پہلے بھی کہا ہندو مسلمان کے بغیر ادھو رہے ہیں اور مسلم ہندو کے بغیر ادھو رہے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے بات کی نانا جی سے جو کہ پنڈیت کمیونیٹی کے باشندے ہے اور انہیں نے صاف بتا دیا کہ فلم میں آدھا سچ دکھایا گیا جبکہ تب کشمیریوں نے بھی ہماری جو کشمیری مسلمان ہیں انہوں نے تب ہماری مدد کی تھی بلکہ یہ چیز جو ہے وہ اس مووی میں نہیں درش آئی گئے اسی کے ساتھ ناظرین دیجئے اجازت میزر کا شفی کیامرہ پرسن مفید ہلال کے ساتھ